ہلو فرینڈز ویلکم بیک آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ڈیٹا کیبل یا چارجنگ کیبل تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک یہ کیبل ہے ڈیٹا کیبل ہے انڈرویڈ کی ڈی ٹائپ آپ کے پاس بھی کوئی بھی خراب کیبل اس طرح سی کیبل ہو آپ کے پاس ڈیٹا کیبل جو خراب ہو جائے تو آپ اسے ایزی لی اپنے پاس گھر پہ ریپیر کر سکتے ہیں رسال رہیے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے آپ کس طرح سے ریپیر کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی کیبل ہو جس کے ایک سائٹ اس طرح کی یو ایس بی ہو اور دوسری سائٹ اس طرح ڈی ٹائپ ہو یا پھر سی ٹائپ ہو یا پھر آئی فون ہو یا پھر ایک ٹائپ سی ٹائپ ہو دوسری سائٹ آئی فون ہو یا سی ٹائپ ہو تو اسے کس طرح سے ریپیر کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا بہت ایزی ہے بہت آسانی سے آپ اپنے گھر میں اسے خود ریپیر کر سکتے ہیں موسلی اس میں چار وائرز ہوتی ہیں ایک ڈیٹا کیبل میں اور اگر وہ سیفٹ چارجنگ کیبل ہو تو اس میں ٹو وائرز ہوتی ہیں تو اسے میں آپ کو کارٹ کے بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اسے پھر سے آپ ریپیر کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے یہ یو ایس بی دیکھ لیں اس کے یہ سائٹ ہم کارٹ دیں گے تو ہاں سے کارٹ دیتے ہیں موسیقی اس کے سائٹ ہم نے ریپیر کر دیا اس کے دوسری سائٹ ہے دی ٹائپ یا انڈوائٹ سائٹ جسے آپ کے سکتے ہیں اسے ہم نے تھوڑا سا ڈیسولد ہوئی اس پہ شیلڈ چڑی ہوئی ہے زیادہ تر امپورٹڈ جو اچھی والی ہمارے پاس ڈیٹا کیبل ہوتی ہیں ان پہ ہوتی ہے ورنہ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بہت ہی آسانی سے آپ کٹ مار کے اسے ہٹا سکتے ہیں اسے ہم اس طرح سے نکال دیں گے اور یہ آپ اس کے کنیکشن دیکھ سکتے ہیں اب آئرن کی مدد سے ہم اسے سب کنیکشن کو ریموو کر دیں گے کنیکشن یہ ریموو ہو گئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ بالکل ساف ہو گئے ہیں اور اس کی جو دونوں سائٹ ہیں یوزبی سائٹ وہ بھی ہم نے ساف کر دیا اور یہ اس کی جو انڈوائٹ سائٹ ہے یا ڈی ٹائپ سائٹ ہے تو اسے بھی ہم بالکل کلیر کر دیں گے اور ان پہ جو باقی تھوڑی بہت وائلز رہ گئی ہیں ان کو بھی کلیر کر دیں گے سب وائلز ہٹا دیں گے اور اسے بالکل کلیر کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بالکل کلیر دیکھ رہی ہوگی میں دونوں سائٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل کلیر ہو گئی ہے دونوں سائٹ بالکل کلیر کر دی ہیں بالکل ساف ہو گئی ہیں اب ہم نے اس کے کنیکشن کرنا ہے آپ اس ڈائیگرام کی بدد سے دیکھ لیں اس کے کنیکشن کس طرح سے کریں گے اس کی وائلز کس طرح سے لگیں گی دونوں سائٹ ریڈ اور بلیک وائل ہوتی یہ والٹیج کی وائلز جس سے آپ کی چارجنگ ہوتی ہے اور جو بیچ میں گرین اور وائلز ہے وہ ڈیٹا کی وائل ہے جسے ہم اپنے کمپیوٹر سے ڈیٹا وغیرہ ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے لیے تو یہ ہم آئے پاس کی بلیک سے ہم نے کار دیا اور اس کے اندر یہ چار وائلز ریڈ بلیک وائل اور گرین کش ہو رہی ہوگی بڑے اس لیے کارٹ رہا ہوں تا کہ سب کو کلیر دیکھ سکے ورنہ آپ کو چھوٹا سا کٹنا جتنا آپ نے ٹانک لگانے ہو دونوں سائیڈ کلیر کر دیں گے چاروں سائیڈ دکھ رہی ہوں گی آپ دونوں سائیڈوں کو چھیل لینا اپنے وائل سٹریپر سے یا پلاس جو بھی آپ کے پاس ہے اس کی مدد سے وائل سٹریپر میں اس کی وقت چھیل لیتا ہوں سب سائیڈ ہم اس کی چھیل لیں گے دوسری سائیڈ بی سی ترہ چھیل لیں گے سائیڈ چھیل گئے سائیڈ دونوں سائیڈ کو سولڈ کر دیں گے سولڈ سے پہ سولڈ وائر لگا دیں گے تاکہ یہ ٹانگ آسانی سے پکڑ لیں کبھی بھی آپ اس طرح سے کوئی بھی وائر سولڈ کر رہے ہوں تو وائر پہ پہ سولڈ لگا لیں تاکہ وہ ٹانگ آسانی سے پکڑ لیں ایک اکر کے چاروں وائر پہ دونوں سائیڈ پہ ہم لگا دیں گے سولڈ رنگ اور اس کے بعد اس وائر کو آپ چیک بھی کر لیجے گا دونوں سائیڈ سے اپنے میٹر کی مدد سے آپ کی ٹھیک بھی ہے یا نہیں کئی بیس سے بریک سولڈنگ پہ اچھی طرح پہ لگا دیتے ہیں پہ تاکہ اس کا connection صحیح سے ہو جائے اچھی طرح سے سولڈنگ لگ گئی ہے اب اسے ہولڈ کر دیں گے اور اس پہ ٹانگ لگا دیں گے دیکھ سکتے ہیں اس کی جو بلیک اور ریڈ وائر ہوگی وہ چارجنگ کے لیے ہوگی باقی وائٹ اور جو گرین وائر ہے وہ آپ کے ڈیٹا کے ٹرانسفر کے لیے ہوگی اگر آپ کے پاس صرف چارجنگ کے لیے چاہیئے تو اس میں آپ کو دو وائر ملیں گی ریڈ اور بلیک جو دونوں کورنر پہ لگیں گی کنیکشن آپ نے کنیکشن ڈائیگرام کی مدد سے کرنا ہے اور اگر آپ کو پاس کوئی اور کیبل ہے یعنی آئی فون کی ہے یا سی ٹائپ ہے تو اس کی کنیکشن ڈائیگرام بھی آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی یا پھر میں اپنی ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا آپ نے سب وائرز ایک ایک کر کے ٹانکہ لگا دینی اچھ طریقے سے بہت بہت باریک پہر آپ نے دیکھ کے ٹانکہ لگانے کہ یہ آپ میں مل لے نا میں یہ ہی دیان رکھ رہا ہوں کہ یہ آپ اس میں مل لے نا چھ چھ سکتے ہیں چھ ٹانکہ لگ گئے اس کو چپ کر لیتے ہی بلکل ٹیک ہے کوئی وائر لوج نہیں ہے بالکل صحیح سے ٹانکہ لگ گئے اب آپ کے پاس اگر کوئی سیلیو ہو تو آپ نے وائرز پر سیلیو چڑھا لینے نہیں بس سیلیو نہیں ہیں اس سے اسے لے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے آپ نے اسے ڈال دینا ہے یہ لگ گیا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی سلیو وغیرہ ہے تو آپ نے اس پر سلیو چڑھا لینا ہے میں پاس ابھی سلیو نہیں ہے تو میں پاس گن ہے جس کی طرح سے ہم اس پر انسلیشن چڑھا دیں گے انسلیشن گن ہے تو یہ گنیں اس پر پھلے اس کو بار دیتے ہیں تاکہ کنیکشن ان کے آپ اس میں نہ ملے یہ پکس ہو جائے اور اب اس کے وائر کو سیٹ کر گیا اس پر سلیوشن لگا لینا ہے آپ نے وائر اتنی ہی چھوڑنی ہے جتنی ہے بلکل تھوڑی سے آپ کو ٹانکے کے لیے ضرورت ہو میں نے زیادہ اس لیے چھوڑی تھی کہ آپ کو وائر کے کلر نظر آئیں تو اسی طرح سے آپ نے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو سلیوشن گن ہو یا سلیو ہو یا پھر کوئی ایلپی ہو تو ٹیشو پیپر آپ نے رکھ کے اس پر ایلپی چڑھا دیجئے گا اس سے بھی ہو جائے گا یہ اسی طرح دونوں سائٹ پر آپ نے کر لینا ہے آپ کی ہینڈ ڈیٹا کیبل تیار ہو جائے گی تو دوستو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ بہت سے دوست چینل سبسکرائب نہیں کرتے اس سے گزارش ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹا کیبل تیار ہو جائی ہے ہو گئی ہے ٹیو دیکھنے کا شکریہ پلیز دوستو چینل سبسکرائب کر لیں تینک یو اللہ حافظ